بسم اللہ الرحمن الرحیم تار جوائنٹ جو مین چلتے ہیں زیادہ تو سب سے پہلے اصل میں دوست ہمارے کچھ بتاتے نہیں ہیں چیزیں جو بیسک سمجھنے کی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تار چھیلنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیسے چھیلی جائے ویسے تو ہم زور لگاتے رہتے ہیں کئی مختلف طریقوں سے لیکن اصل طریقہ تار چھیلنا چاہیں تو آپ کو یہ پلاس کی مدد سے اور یہ کٹر کی مدد سے یہ بہترین طریقہ ہے اس طرح آپ آرام سے اس کی تار چھیل سکتے ہیں اور تار چھیلیں اس کا جو پی وی سی ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جب آپ چھیلتے ہیں تو اس کا یہ کنڈکٹر ہے یہ زخمی نہ ہو اگر خدا را خاص ہے اس کو تھوڑی سا یہ زخمی ہو جاتا ہے اس طرح تو آپ دو دفعہ یہ تار ہلائیں گے تو یہ یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گر جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس طرح یہ وائر خراب ہو جاتی ہیں کوشش کریں کہ چھیلتے وقت آپ یہ اندر کا جو کپر وائر ہے یہ خراب نہ ہو لی تو دوستو سب سے پہلے جو کنیکشن ہے وہ اس کو ٹویسٹ جائنٹ کہتے ہیں بہت سمپل سا جائنٹ ہے یہ تو یہ دو تاریں میں نے چھیل کے رکھنی ہوں پہلے ساری تاکہ ٹائم زیادہ زائی نہ ہو تو یہ چھیل کے آپس میں یہ برابر رکھنی ہے آپ نے اس کو آپ کسی سوچ میں لگانا ہے کنڈکٹر میں لگانا ہے یا کسی ریلے میں جس چیز میں مرضی لگانا ہے اور یہ آپس میں اس کو ملا کے اگر تھوڑی سی زیادہ چھیلیں تو بہتر ہوتا ہے اور جو زیادہ تار یہ دیکھیں یہ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنی کار سکتے ہیں ایک تو یہ جائنٹ ہو گیا تو یہ وائرنگ میں نہیں چلتا کیونکہ وائرنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب تاریں پائپوں میں سے یا ویسے کو کھائیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ آرام سے یہ کھول جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ وائر جو ہے اس کا جائنٹ جو ہے یہ وائرنگ میں استعمال نہیں کوش کریں کہ نہ کریں تو دوسرا جو جائنٹ ہے یہ سٹریٹ جائنٹ ہوتا ہے تو یہ آپس میں یہ پھول ٹائپ بنا گیا کھول کے تاریں تھوڑی سی تو کوشش کیا کریں کہ اس کا یہ ڈیمیج نہ ہو تاریں برابر آپ چھیل لیں جو زائع ہوں وہ آپس میں تو یہ پھول جو ہے آپس میں یہ کراس کر کے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائرز ہیں یہ آپ ادھر موڑ لیں یہ اس طرح موڑی جائیں گی آپ یہ بعد میں سولڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جائنٹ جب آپ نیا کام کر رہے ہیں یا بجلی کوشش کریں باندھ کر کے تو یہ آپ کا جائنٹ ہو گیا تو پلاس کی مدد سے آپ اس کو یہ نوز پلاس میں نے رکھا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ یہ یہ جوڑ مزید ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہ سٹریٹ جائنٹ ہے اور دوسرا جو جائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ وہ میں اس کو کراس جوڑ بولتا ہوں یہ بڑا خوبصورت جائنٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے یہ تار جتنی آپ کی رکوئرمنٹ ہے کم سے کم یہ ڈیر ڈنچ کے نزدیک یہ آپ کو چھیلنی پڑے گی تو اس کا یہ آپ کراس بنائیں گے تھوڑی تھوڑی یہ تار پیچھ رکھیں گے تو اس کوشش کریں گے کہ یہ جو یہ حصہ ہے یہ ادھر آنا شروع ہوجائے گا تار کوئی مرضی ہو تو یہ ہے یہ الٹی سائٹ پہ اس کے یہ چکر آنے شروع ہوجائیں گے یہ آپ نوز پلاس سے پکڑ کے اس کو ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو الٹی سائٹ پہ آپ نے لگائی ہے یہ ایدھر ٹائٹ کر لیں تو ایٹومیٹکلی یہ جب آپ پھیریں گے تو یہ دونوں سائٹ پہ یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ تار ویسے بھی پتلی رہتی ہے زیادہ تاروں کے اندر سے جب کھینچیں گے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی آپ یہ اس کو سولڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور انسولیشن ٹیپ جو ہے نارملی وہ آپ اس کو یہ برابر کر کے اس کو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں یہ جو اس کے سیرے اکثر نکل آتے ہیں باہر اس کو بالکل آپ نے نیچے بند کرنے تاکہ یہ کوئی سیرہ باہر نکلا ہوئا نہ ہو اور کبھی کبھی کئی دوست جو ہیں وہ چلتی بجلی میں کام کرتے ہیں تو یہ کرانٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ چلتے کرانٹ میں وہی لوگ کام کرتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں کاریگر ہوتے ہیں کوئی بڑی خطرنار چیز ہے اس کو بجلی کو آپ بند کر کے یہ جائن لگائیں ایک نیا کام ہو تو وہ اکلیدہ چیز ہے تو اس میں بجلی کے چلنے کا نہیں تو کوشش کیا کریں دوستو یہ جو اس کا انسولیشن ٹیپ ہے یہ بھی آپ نے تھوڑی سی جگہ ہٹا کے شروع کرنی یہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آپ ٹیپ لگاتے جائیں گے یہ ایٹومیٹکلی کھنچتی جائے گی اور یہ آپ کا جائنٹ جو ہے وہ کبر ہوتا جائے گا یہ ٹیپ کو تھوڑا سا کس کے کھینچ کے آپ نے یہ ٹیپ کرنی اور تھوڑا آگے تک دور تک لے کے جانا ہے اس کو یہ بالکل کوشش کرنی ہے کہ آگے تک جائے پیچھے نہیں چھوڑ دینی تو یہ آپ کسی چیزے کٹ بھی سکتے ہیں ویسے ہاتھ سے زور سے پکڑ کے آپ کو کھینچیں گے تو یہ برابر بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کا جائنٹ جو ہے بڑا خوبصورت اور برابر ہو گیا اسے تار بادنبابی نہیں لگتی اور آرام سے آپ کے جو تاروں کے ساتھ ہی ہو کھینچی بھی جا سکتی ہو رہی یہ بڑا مضبوط جائنٹ ہے جیسے مرضی آپ کھینچیں گے یہ بلکل یہ کمپنی جوڑ ہوتا ہے کبھی آپ کوئل چیک کریں اس کے اندر بھی اگر کو تار ان کو پیس لگانا پڑ جائے تو یہ سیم یہ جوڑ ہوتا ہے جو کراس جوڑ ہے تو اس کے بعد دوستو ایک ٹی جائنٹ ہوتا ہے اگر تار ایک جا رہی ہے اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے موٹی تاریں ہیں تو اس کو چھیل کے یہ سنٹر میں سے تھوڑی سی مہنے چھیل لیے تو پہلے آپ نے چھیلنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ساف ستری تار چھیلیں اندر سے جو ہے وہ کپر ڈیمیج نہ ہو اور ٹوٹے نہ تو یہ تیسٹر سے تھوڑا سا اس کو تاریں کھول لیں یہ کھولیں گے تو ضرور بہتر لگ جائے گی اور باقی جو چھیلی تار ہے یہ تھوڑی سی میں اور چھیل لیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھ لگ جائے تو یہ الیکٹریشن حضرات کے لیے اور گھر میں کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اوزار آپ کے پورے ہونے چاہیے سولیشن ہے یہ آپ اوپر سے اتار سکتے ہیں تو دوستو یہ ٹی جوائنٹ کے لیے تار لگا کے آپ کو یہ سمپل سا ہے یہ بھی تو اس کو آپ نے اس طرح مرور دینا ہے تو بعد میں کوشش کریں کہ یہ پلاس کی مطلب سے بھی تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا یہ کم ہی ضرورت پڑتی ہے اس کی زیادہ کراس جوڑ کی اوٹرس جوڑ ہے سٹریٹ جوڑ ہیں وہ تو سمپل ہوتے ہیں کوشش کریں کہ مضبوطی سے کریں یہ پلاس مرور کے اس کے بعد آپ کو آپ یہ اس کو انسلیشن کر سکتے ہیں یہ آپ کا ٹی جائنٹ مکمل ہو گیا تو دوستو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں آگے آگے ہمارے پرگرام انشاءاللہ نیکس جو ہے واش مشین کے بارے میں ہوں گے اللہ حافظ